برکس بھی بھارت کے لیے ایک ایسا منچ ہے جس کے ذریعے وہ ویچوک ساؤت کی آواز بن رہا ہے اس بار کی بات کریں تو برکس امیلن کے دوران دنیا کے دیشوں کی بھارت پر سب سے زیادہ نظر رہے گی روس یوکرین ریو دکھے چلتے امریکہ اور یورپ نے روس پر پرتبند لگا رکھے ہیں روس کے ساتھ بھارت کی دوستی کسی سے چھپی نہیں ہے جانتے ہیں کہ انڈیا کی سپورٹ کے بغیر جو ہے پاکستان میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکتی اس میں آپ آگے کس طرح بڑھائیں آگے کس طرح جائیں یہ میرا پچیس کور لوگوں سے سوال ہے تم روزانہ چیا سیڈ کھاتے ہو بھائی آرزو میں حیران ہو گیا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں کہ صبح یہ آپ کو چکندر کا جوس چیا سیڈ اور کوکرنٹ جوس اور انگور یہاں امریکن افورڈ نہیں کر پاتے ہیں پاکستان کے لیے it's a challenging situation in a sense کہ اگر رجب طیب اردگان جو ہے وہ بھی silent ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ confident ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان برکس کا part اس لیے کہ انڈیا ہمارے مذہب کو accept نہیں کرتا ہے اس کیورویہ جوہات بھی تو ہو سکتی ہیں ہم موشیل ہاتھ سے اتنے strong ہی نہیں ہیں برکس کی میٹنگ ہونے والی ایک سے دو دنوں میں تو پاکستان کو بھی invite کیا گیا ہے پیچھلی بارا سبھی لوگوں والے کہ بھارت نے میٹو کر کے پاکستان کو ڈرتمہ کے وہاں سے بھگا دیا تھا کیونکہ ہم لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ پاکستان ایک آتنگوالی country ہے ایک آنے والی بات میں دنیا جانتی ہے اس وقت سے پاکستان کو بھگا دیا تھا جب چائنا نے اس کو host کیا تھا تو دوست اس پر کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں پاکستان کے لوگ اس پر کیا اپنی جائے دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا انڈیا ایک حد تک اس چیز کو بلوک کر سکتا ہے اس کے بعد انڈیا کا بھی آگے زور نہیں چل سکتا لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ لاست year جب جون میں چائنا نے پاکستان کو invite کیا تھا کیونکہ چائنا برکس کو host کر رہا تھا تب انڈیا نے ویٹو کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ وہ ملک جو دہشتگردی کرے ہمارے ملک میں آکے ہمارے لوگوں کو گھس کے مارے ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کا stance پاکستان کو لے کر بدل سکتا ہے انڈیا کا stance کافی مطلب وہ ایک stagnant ہے مطلب وہ ایک resistant stance ہے جیسے جیسے شنکر آئے تھا بھی شنگائے کوپریشن اورگنائزیشن کی جو ایک میٹنگ اسلام آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹریمزم اور سپریٹیزم اور ایکسٹریم ٹیرریزم جیسے ایلیمنٹس کو جو کنٹریز ہمارے سٹیٹ میں سپورٹ کرتے ہیں ہم انہیں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی پاکستان جو ہے اس کے لیے چیلنجز بھی ہیں اپرچونٹیز بھی ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی جب یون جنرل اسمبلی میں ٹرکیش پرائم نیسٹ پریزیڈنٹ رجب تیب اردگان نے کشمیر کے مسئلے کو ڈسکس نہ کیا اور کہا جاتا ہے دوہزار انیس کے بعد جب سے کشمیر کا مسئلہ جب انڈیا نے تری سیمیونٹی تھرٹی فائیوے ریوک کیا تب سے جو دنیا کے اندر پاکستان بڑی کوشش کر رہا تھا عالم اسلام میں کوشش کر رہا تھا تو ٹرکیش پریزیڈنٹ ہمیشہ ڈسکس کیا کرتے تھے لیکن یون جنرل اسمبلی میں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا یہی وجہ سننے میں آ رہی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نرندرہ موڈی جو ہیں وہ ملاقات کریں گے رجب تیب اردگان سے کزان کے اندر رشا کے اندر جہاں بھی جی ٹونٹی کی ملاقات ہو یہ آپ کو بتا ہے رشن پریزیڈن پوٹن نے کہا ہے کہ جو برکس ہے it's not anti-west it's non-western group حالانکہ خطرے موجود تھے آپ کے بارہ ایمبیسڈرز کے اوپر اٹیک ہوا سوات میں آج سے دو تین ہفتے پہلے پھر پلوچستان میں پجابیوں کو گھروں میں گھس گھوس کے مارا جا رہا ہے کراچی ائرپورٹ پہ چینیز کو مارا گیا اس کے باوجود ڈی چوک میں حملے کا ان کو تھا مرشد پاک نے کہا تھا کہ حملہ کیا ہے لیکن اس کے بعد یہ اچیف کر لیا اب آگے کہاں جائیں گے اب آگے آپ کا راستہ کہاں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کی ایک آپ دیکھیں آپ اپنی فیف جنریشن وار جو کہ میں سمجھتا ہوں چلانے والے بھی پہلے چلانے آج خود ہی اس کے بیٹم ہے فیف جنریشن وار میں لاہور کے اندر ایک ایک فکشنل بچی کا ریپ ایک بنایا گیا ہے اور اس کو بنگلہ دیش بنانے کی خواہش سارے اس کے سٹوڈنٹس کو نکالا جائے اور بنگلہ آج جانتے ہیں کہ انڈیا کی سپورٹ کے بغیر جو ہے پاکستان میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہو سکتی پاکستان موشی لحاظ سے بہتر نہیں ہو سکتا بلکہ ہماری نہ ایران کے ساتھ بنتی ہے نہ ہماری افغانستان کے ساتھ بنتی ہے جی جی بلکل انڈیا پاکستان کا استنے بر ہے اور ایک ون آب دی آجسٹ ایمرجنگ ایکونومیز میں سے میں سے ہے گلوبل ساؤت میں پاکستان کے لیے اس چیلنجنگ سیچویشن انہ سینس کہ اگر رجب طیب اردگان جو ہے وہ بھی آہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو آہ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے آہ کہ انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی آہ مجھے ذاتی طور پر جو میں نے جیز محسوس کی کہ جب ایسیو کی سمیٹ کے دوران پرائم میسٹر نے کشمیر کا ذکر نہ کیا تو میں نے اس پہ جو کمنٹ کیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ ایس بکوز کہ انڈیا پاکستان کے جو بائی لیٹرل مسئلے ہیں وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم میں ڈسکس نہیں ہو سکتے جو وہ ہمیں آہ روکیں گے سبمنٹ میں جانے کے جو بھی ان کا پروگرام مہارا باعث تھا اس کو رشاہ کے اندر تو دیکھیں دل کو کھلا کریں اور دل کھول کے نا ہی دوسری کو ویلکم کریں تو یہ جو جنگ ہے نا ہماری آپس میں یہ ہے نہیں ایکشلی جنگ ہماری ہے نہیں میں ایک انٹریویو سن رہا تھا انڈیاں ہمارے کوئی مسلم بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی تو ہے نہیں ہم میں لروا رہے ہیں یہ ویسٹرن والے وہ چاہتی نہیں کہ ہم ایک ساتھ کٹھے ہو جائیں ہم مل کے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ دو کنٹری جس کو انڈیا اور پاکستان کہتے ہیں اگر یہ دونوں مل گئے تو ہمارا کیا بنے گا اور بھائی آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ویسٹرن والوں کو بھی کہ اگر ہم مل جائیں گے تو جتنی ایکانومی آپ کے بوسٹ ہوتی ہے جتنا ہم آپ کو امپلائیمنٹ دیتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں دیتا کیونکہ ڈیر عرب کی عبادی کس کی ہے انڈیا کی پچیس کروڑ کی عبادی کس کی ہے پاکستان کی تو دو عرب لوگ دنیا میں ٹوٹل ایڈ بیلینز پیپل ان دا ورل جو لیونگ کرتے ہیں اگر اس میں دو عرب ہم ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری منورٹی زیادہ ہے آہ سوری ہماری جو نا پیسی زیادہ تو ہم زیادہ اس میں آپ آگے کس طرح آگے کس طرح جائے یہ میرا پچیس کروڑ لوگوں سے سوال ہے تم روزانہ چیا سیڈ کھاتے ہو بھائی آرزو میں حیران ہو گیا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں کہ صبح یہ آپ کو چکندر کا جوس چیا سیڈ اور کوکنٹ جوس اور انگور یہاں امریکن افورڈ نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں جو جیل میں مل رہی ہی اور وہ کہتا ہے مجھے زہر دیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں اس میں اس میں پاکستان کہاں ہے آرزو ان ساری چیزوں میں جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں پاکستان کہا ہے وہ ایسیو تو کرا لیے ایسیو کے بعد کہاں جاؤ گے بھائی تو پاکستان نے اس سیچویشن کا فائدہ اٹھاتے یہ کہا ہے کہ اگر کسی ملک نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تو دیٹ اس کوئی اسی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ جو یونائیٹڈ نیشنز ہے وہاں پہ ایک اوائیسی کا کانٹیکٹ گروپ ہے وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ملکات ہوتی ہے اور کشمیر کا ذکر ہوتا ہے ترکی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ترکی ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو آپ کھولڈ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان برکس کا پارٹ اس لیے کہ انڈیا ہمارے مذہب کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اس کی اور وہ جو ہاتھ بھی تو ہو سکتی ہیں ہم موشیل ہاتھ سے اتنے سٹرونگ ہی نہیں ہے یہ بات بھی ہے ہم سٹرونگ بھی نہیں اور یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے یہ سارا چلویسی وجہ سے رہا ہے کہ پاکستان کے اپنی یونین ہے پاکستان اس میں ڈیفرنٹ سیول وار اکثر ہو جاتی یہاں پہ جو آج کل جیسے پروپیگنڈا چاہ رہا ہے پی جی سی کا تو اس میں دیکھنے ہمارے جو اس نے کیا ہے جو ہاں سب کو بیٹا کیا سینا کیانے لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا نام دنیا بر میں اس پرکار سے مساہور ہے کہ انہیں کوئی اپنے جس میں آنے سے مطلب کی ڈرتے ہیں خود جو بلاتے ہیں کیونکہ یہ دوستو کب کیا کر دیں گے کچھ کسی کو پتا نہیں رہتا جس پرکار سے ان کے یہاں خود آتنگواد حملے ہوتے رہتے ہیں ایک خود آپ اس میں لڑ کر دوستو دوسروں کو مارے دیتے ہیں جس پرکار سے سبھی لوگ مارے لگا کہ ایک ڈیارہ دیسو کے ایمبیشڈر دوستو آیا تھا دو سے تین اویی کھوڑا ہے ان کو اوپر جو ایک ہملے ہوئے تھے کس پرکار سے اپنی جان بچاتے بچاتے وہ لوگ بھاگے اپنے دیس اس کے بعد دو چار دن کے بعد سبھی لوگ چین کی دو چار انجینئر آئے تھے وہاں پر بھی دو لوگ کی موت ہو گئی اس کے بعد جو چین یہ بولا تھا اپنے پبلیگ کو کہ پاکستان کوئی نجائز ہو سکتے تھا پاکستان کا سب سے خاص مطر تھا چین وہ بھی پاکستانیوں کا بیتہ مارے آئے کہ تم لوگ یہاں پر آنامت ہم بھی نہیں آئیں گے کیونکہ آپ سبھی لوگ کمارے ہیں کہ بس چائنا ان سے مطلب مطلب رکھتا ہے اور پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ چائنا ہمارا بہت بڑا دوست ہے ان کو میں نہیں پتا کہ پاکستان کو اندر سے پوری طریق سے چائنا کوخلا کر رہا ہے بڑے بڑے کاروباروں پر اپنا حق جماعت آوا دکھا دے رہے پاسے دیکھا ان کو جو اپنے قبضے میں دے رہا ہے آپ پاکستانی کو بارے میں کمٹ جو رہے پتا ہے کہ دوستو پہلے بار چینے پر چینے کو بھی ہمارے سبسکارب کر دیجئے گا ایسے ایروجانہ بیوڈی دکھینے کے لیے میلتے دوستو کو نیکس چھوٹے